ذکر اذکار دانوں والی تصویر پر کرنا چاہئے سیدھے ہاتھ دیکھئے اس کو علماء نے بیداد دکھا ہے کیونکہ پیر رسول کے زمانے میں بھی کمزور حافظے کے عورتیں بھی ہوتی تھی بھول جاتی لیکن آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا اعقدنا بیانا میرکن اپنے پوروں پر انگلیوں کے پوروں پر ذکر اذکار کا عقد کرو فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَات قیامت کے دن سے گواہی لی جائے گی کر کے آپ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے علماء نے تصویر کے دانوں کو بیداد کہا ہے بے شک اور وہ بیداد رہی کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا اگر لوگ بہت کوشش کر کے ادھر سے ادھر کر کے اور ثابت کرنا چاہتے ہیں